دیس کا لایا ایک وچارے جیست گرو ملتے نہیں جاتے نرک دوار نرک دوار میں دوت سب کرتے کھینچاتا آنے ان سے کبھو نہ چھوٹتا پھر پھرتا چاروں کھانی چار کھانی میں بھرمتا کبھو نہ لگتا پار سو پھیرا سب میٹے گیا ہمارے ستگرو کے اپکار اب پرماتما کہتے ہیں اب ستگرو کے دوارہ پرابت گیان اور سمادھان کا عیب بیچار لائیا ہوئے 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 یدی ستگرو نہیں ملتے تو نرک مجاتے اور نرک میں ایسے ٹھوکیا گرے لٹھ مار مار کے کیونکہ کون پڑھنا چاہو اسے بھونڈے ککروں میں جیسے پسونہ پھٹک میں روکیا گرے وہ بار بار در اس کا لٹھ مار مار کر اندر ٹھوش دیتے ہیں تو کہتے ہیں نرک دوار میں دوت سب پھر کرتے کھینچاتا آنے ان تکبھو نہ چھوٹتا پھر پھرتا چاروں کھانی وہاں پٹائی ہوتی اور پھر تورہ سی لاکھ یونی آویں اس تطوے گیان کے ابھاو سے جو کچھ بھی بھگتی بھی کر رہے ہیں ان کو کوئی لاب نہیں ہوتا پرماتمہ سچیدانند گھنبرم اپنی وانی میں کیا بتاتے ہیں کہ سنسہ سوک سرائے میں یہ سنسے سوک سرائے میں سوٹک دن رہتی اور جیوت جگ میں جوتی پڑے پھر جم توڑے چھاتی ست سادھ نانا کرنے والوں کی کہتے ہیں یہاں برانماتی ہوگی یہاں جیوت جگ میں جوتی پڑے اور پھر جم توڑے چھاتی یہاں درگتی ہوگی اور اگیم کے دودھ بکلتا رہیں گے تو کیا بتاتے ہیں کہ جس ستگرنا ملتے تو یہاں درگتی ہوتی چراسی لاکھ ہیونیوں میں بھی جاتے کسٹ پہ کسٹ اٹھاتے کوٹی جنم تنبر مت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگے رہے ککر سوکر کھر بیاب اور ایک اوہ ہنس بگا رہے یہاں درگتی یہاں ماری ہوگی کوٹی جنم تورازہ کی نعمیٹی نعمن کی آسا کوٹی جنم تورازہ کی نعمیٹی نعمن کی آسا اور بکس کو کے دردر گھوم لیا ملانا نرگن راسا اندر کبیر عیس کی پدوی برما ورندر مرایا وشونات کے پرکوں جا کے تو پھر بھی الٹا آیا ستگرو ملے تو ایچھا میٹے پدمل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ پتھاؤں جو آج امرستانہ چیار مکتی جاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پدپرسے وہ ملے رام ابن آسی اب ست بکتی کرنے سے ہمیں کتنا لاب ہوگا اس کی زانکاری بتائی ہے پرماعتمانے اور کیا بتاتے ہیں جٹ کنڈل اوپر آسن ہے ستگرو کی سیل سنو بائی جہاں دھرو پر لاد نہیں پہنچے اور سکدے کو مارگ نہ پائی نربان نیرنجن چن بھائیہ دکھ داری دیر موک سکر کرتا ایک تو جوت نیرنجن یہ تو کال ہے نیرنجن کا ارت ہوتا ہے مایا رہیت پرماعتمہ مایا مین جال دھوکھا اٹ بٹ کہتے ہیں وہ ست لوگ کے اندر ایسا کوئی مایا نہیں ہے کوئی جال نہیں ہے دھوکھا نہیں ہے اور یہ بھی نیرنجن کہلاتا لیکن یہ دھوکھے باز ہے یہ جھوٹا نیرنجن ہے اس کو جوتی نیرنجن کہتے ہیں سرپرس بھی کہتے ہیں نربان نیرنجن معنی موکس دائق پرماعتمہ نربان نیرنجن چن بھائیہ دکھ داری در موکس کرہ کرتا یعنی اس پرماعتمہ کو پہچان چن اس کی کھوز کر نربان نیرنجن چن بھائیہ دکھ داری در موکس کرہ کرتا تیرے دکھ اور تیرے اس کنگالی کو نردھنتا کو دور کرے گا دونوں نردھنتا دور کرے گا آپ کے سنسارک بوتک جو آو سکتا ہیں وہ بھی ٹھیک کرے گا پرماعتمہ وہ بھی ٹھوٹا آپ کا دور کرے گا اور رام نام کے نردھنتا آپ ہو گئے ہو چکے ہو ست سادنہ نہ کر کے چاردھر ٹھیک لگیا نہیں پہلے کی بیٹری ڈس چاردھ ہو رہی ہے ہو چکی ہے تو پرماعتمہ کہتے ہیں کبیر سبزگ نردھنا دنونتا نہ کو دنونتا سوزانی ہے جس پر رام نام دھن ہو تمہارے دکھ اور داری در دکھ کس لیے ہوتے ہیں پاپ کرموں سے پاپ کٹ جائیں گے سکھ ہوگا تب ہی تک دکھ مٹے گا نیربان نیرنجن چن بھائیا دکھ داری در موکس کرے کرتا گرب واس مٹے نز نام رٹے کیوں یوگن یوگن چو لے درتا چل تھیر کروں اوگت نگری تو لکھ چوراسی کیوں پھرتا چل تھیر کروں اوگت نگری تو لکھ چوراسی کیوں پھرتا ست سنگ تیلے نج سادھو کی نہی نام بنا کارج سرتا ست سنگ تیلے نج سادھو کی نہی نام بنا کارج سرتا دیاوانت ویویک بھائے گیاں نی ٹک چھےڑ کرے تن سب لڑتا یہ چندت منڈت پکڑے لیے ان سے جمکن کرنا ڈرتا اوہے کتنی پیاری بات کہی ہے یہ ہو پسوچی جانند جان برم کی بیانی جو گریب داس جی کے مادیم سے پرماتمان پرکاشت کروائی اپنی مہمہ کہتے ہیں اس پرن پرماتمہ کو کھوج لے بائی اور اس سے ترہ گرب واسمٹے نج نام رٹے ماں کے پیٹ میں سب سے بڑا دکھ اس پرانی کو ہوتا ہے کہتے ہیں سو ورس نرک میں ڈال دے نو منہیں ماں کے پیٹ میں یہ بھی ایک گھور نرک ہے گرب واسمٹے نج نام رٹے کیوں یگن یگن چلے درتا ہے کہتے ہیں کیوں یگن یگن یہ شریر دھارن کرتا ہے کبھی کتے کا کبھی گدے کا کبھی کسی کا اور کیا بتاتے ہیں چل تھیر کروں آوی گت نگری جیسے گیتہ جے دہ نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں شریمت بھگت گیتہ دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چیار میں کہا ہے کہ جب تتوہ درسی سنت مل جا اس کے پسچات اس پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانی واپس نہیں آتے ہیں اٹھار میں دہا ہے کہ بیسٹ میں شروع میں شریمت بھگت گیتہ میں کہا ہے اردن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرن مجھا جس کی کرپا سے تو پرمسانتی کو اور سناتن پرم دھام کو برابت ہوگا اس تیسرے مکتی دھام کو برابت ہوگا یہاں وہی سیکنڈ کر رہے ہیں گریب داس جی چل تھیر کروں اب گتنگری تون لکھ چورہ سی کیوں پھرتا گرب واسم تینز نام رٹے کیوں یوگن یوگن چولے دھرتا اب کہتے ہیں تیرا جنم پرمانیٹلی ختم کر دیں گے تو ان موکس پرابت کروا دوں گا اور تھیر کروں تھیر مانے وہاں صدا کے لئے ستافت کر دوں وہاں سے پھر چلو چلو نہیں رہے جیسے گریب داس صاحب جی کہتے ہیں آگ گئے گئے تو ان آگ بتایا نہیں جو پہلے مر لیے کے کانی ہے کیت گئے کی برین مٹی ہوئی ان کی آگ گئے گئے نا باوڑے باوڑن نامانے واپس آنا ہے اور رہتے بھی سب جاں بن صاحب کی بندگی کہیں ٹھوڑھے کانا جیسے یہاں برم کی سادھ نہ کری تو برم لوک میں آٹھ میں جائے کہ گیتہ جی میں سول میں سلوک میں کہا کہ برم لوک پریانت بھی جنم مرتو کے اندر ہیں پونرورتی میں ہیں پھر وہاں سے پونکشن ہوتے پھر نیچے آتے ہیں جو وشمو جی کے اپاس سے کہیں وشمو جی کے لوک میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی پونکشن ہوتے پھر واپس آتے ہیں جو کومن سورگ میں جاتے ہیں وہ بھی پونکشن ہوتے ہیں پھر چلہ سی لاکھ یونیاں آتے ہیں اب جیسے منو شریر ہے پورا ہوا چلو کہاں نرک میں نرک کا سمیں پورا ہوا چلو کہاں گدہ بن گدے کا سمیں پورا ہوا چلو کتہ بن اس لیے بتایا کہ یہاں ستیر ستان نہیں ہے تھوڑ ٹھیک ٹھکانا نہیں ہے آگے گئی نابا اڑے رہتے بھی سب جان اٹھ بن اس صاحب کی بندگی کہتے ہیں ٹھوڑ ٹھکانا اب کیا بتا رہے ہیں چل ٹھیک کروں اوگت نگری تو لکھ چورہ سی کیوں پھرتا پھر کیا بتاتے ہیں وہیں پھر آ جاتے ہی سکسم بید بہت گیر گرند ہے اور اس میں بہت گود گیان ہے کہتے ہیں ست سنگتی لے ند سادھو کی نہیں نام بنا کر سرت ست سنگتی لے ند سادھو کی تتو درسی سنت کی ست سنگتی یعنی سچے دل سے اس کے بتایا نسار سادھنا کر اس کا گیان سن جیسے گیتہ جی نمبر چار کے سلوک نمبر چون تیس میں کہا ہے کہ تُو اس تتو گیان کو تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کر اور کپٹ چھوڑ کر نمبر بھاو سے ان سے پرسند کر یعنی سچے حردیتیں کپٹ کے ساتھ نہیں حردی سے گرہن کر اس لیت ان کے گیان کو ست سنگ تیک لے ند سادھو کی نہیں نام بنا کر سرت ایو کو اتنے سادھو بھی اچھا لگ گئے بڑی ہے اچھے ویچار رکھتا اس کے پاس سمادان ہے نہیں تو وہ تو تیرے جیسا ہے کہتے ہیں نہیں نام بنا کارت سرت وہ نام صحیح ہو جیسے گیت آجی سلوک نمبر تیئیس میں گیت آجی آجی آئے اوم تت ست اتی نردیس برم تیر سمرت سچی دانند گھن برم کے پانے کا اوم تت ست اس تین منطر کے نام کا نردیس ہے